السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے کورس کی الحمدللہ پانچویں کلاس ہے آج کی کلاس میں ہم سورة الباکارہ کی آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر بیس تک دیکھیں گے آئیے سب سے پہلے ان آیات کا لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلل اقدتا من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم فقهنا في الدین اللہم اننا نسألك علما نافعا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا آمین یا رب العالمين اولائکہ یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشترو سب نے خرید لیا الظلالت گمراہی کو بالہدہ ہدایت کے بدلے فَمَا پَسْنَا رَبِحَدْ کوئی فائدہ پہنچایا تجارتهم ان کی تجارت نے وَمَا أَرْنَا كَانُوا وَثِي مُحتَدِين سب ہدایت پانے والی مَثَلُهُمْ ان کی مثال كَمَثَلِ اللَّذِي اس یخص کی مثال کی طرح ہے جو استوقد نارا جلائے آگ فَلَمَّا پَسْ جَبْ اَضَاعَتْ روشن کر دیا مَا حَوْلَهُ اسْكَ اِرْدْگِرْد زَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو وَتَرَقَهُمْ اور انہیں چھوڑ دیا فِي ظُلُمَاتٍ اندھیروں میں لَا نَحِي يُبْسِرُونَ وہ سب دیکھ پاتے سُمُّنْ وہ بہرے ہیں بُقْمُنْ گُنگے ہیں عُمْيُنْ اندھے ہیں فَهُمْ پَسْ وَوْ سَبْ لَا نَحِي يَرْجِعُونَ وہ سب لوٹتے اَوْ يَا قَسَيِّبٍ ان کی مثال بارش کی طرح ہے مِنَ السَّمَائِي جو نازل ہو آسمان سے فِي ہی اس میں ظُلُمَاتٌ اندھیرے ہوں وَرَادٌ اور گرَج وَبَرْقٌ اور بِجْلِي يَجْعَلُونَ وہ سب ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فِي آذانیہم اپنے کانوں میں مِنَ السَّوَاعِقِي کڑکوں کی وجہ سے حَذَرَ الْمَوْتِ موت کے ڈر سے وَاللَّهُ اور الَتَعَلَى مُحِيطٌ گھیرنے والا ہے بِالْكَافِرِينَ سب کافروں کو یَقَادُ قریب ہے الْبَرْقُ بِجْلِي يَخْطَفُ اُچَكْلِي اَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں کو قُلَّمَا جَب اللَّهُ رُوشن کر دیا لَهُمْ ان سب کے لیے مَشَوْ وہ سب چل پڑے فِي ہی اس میں وَإِذَا اور جب اَظُلَمَا اندھیرہ چھا جاتا ہے عَلَيْهِمْ ان پر قَامُ وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ اور اگر شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ چاہے لَذَهَبَ الْبَتَّ لَيْ جَائِ بِسَمْعِهِمْ اُنْكِ سَمَادْكُو وَأَبْسُعَارِهِمْ اُرْ اُنْكِ بَسَارَتْكُو اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ هَرْ چِيزْ پَر قَدِيرٌ قَادِرٌ ہے الحمدللہ آج ہمارا سورة البقر کا رکوع نمبر دو مکمل ہو گیا الفاظ کی بضاحت ہے اس میں آپ آیت نمبر سولہ میں سب سے پہلے لفظ دیکھئے اشترو سب نے خرید لیا آخر کا واع علف سب کے لیے یعنی جمع کے لیے آرہے شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے اضلالت گمراہی ہم اضالین میں اس کا روٹ ورڈ دیکھ چکے ذات لام لام بالہدہ اہدنا میں ہم نے روٹ دیکھا تھا ہا دال یا ہدایت اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے فما تونا پسنا اب آپ یہ یاد رکھے گا فا کا مطلب ہمیشہ تو یا پس ہوتا ہے اور ماں کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے تو ہم جملے کی مناسبت سے ترجمہ کریں گے ماں کا فما تونا رابی حد کوئی فائدہ پہنچایا را با حا اس کا روٹ ورڈ ہے تجارت ہم تاجیم را تاجر تجارت اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے ہم ان کی ہم جمع کے لیے آیا وما اورنا کانو وہ سب تھے کانو میں ماضی کی بات ہو رہی ہے جمع کے لیے آ رہا ہے محتدین جو ہم نے بالہدا کا روٹ ورڈ کیا تھا وہی روٹ ورڈ محتدین کا ہوگا تو یہ آپ خود اپنے پاس دکھئے آیت نمبر سترہ ہے مَسَلُهُمْ اُن کی مِثَال مِنْ سَا لَامْ اس کا روٹ ورڈ ہوگا اور ہم آیا جمع کے لیے مثل، مثال، مثالیں اسی روٹ ورڈ کے ساتھ نارن، آگ نارن کا روٹ ورڈ نون، واو، را ہوگا اور نور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی تو جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں پر چمک ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں نارن کا مطلب یہاں پر ہے آگ جہاں پر آگ ہوتی ہے وہاں پر بھی تو روشنی ہو جاتی ہے تو نارن میں علیف کو ہم نے حرف علت کے واو کے ساتھ ایکسچینج کر کے نون، واو، را کر دیا فَلَمَّا، پَسْ جَبْ اَضَوَعَتْ ضَوَعَتْ وَاو، علیف اس کا روٹ ورڈ ہوگا زِعَا زِعَا آپ نے سنا ہوگا اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے حَوْلَهُ حَا وَاوْ لَام مَا حُول اردگرد اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے مَا حُول تو حَا وَاوْ لَام اس کا روٹ ورڈ ہوگا ہُو اس کا مَا حَوْلَهُ اس کا اردگرد زَحَبَ زَالْحَابَ بِنُورِهِم جو نارن کا روٹ ورڈ تھا وہی روٹ ورڈ بِنُورِهِم کا ہوگا وَتَرَقَهُم تَا رَا کَاف اس کا روٹ ورڈ ہے ترکہ ترک کر دینا کسی چیز کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے آگے دیکھئے ذُلُمَاتٍ زَوَادْ لَام مِيم فِي ذُلُمَاتٍ اندھیروں میں ظُلْم ظُلْمَت ظَالِم اور مُظَالِم اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں يُبْسِرُون وہ سب دیکھ پاتے بَا سَادْ رَا اس کا روٹ ورڈ ہے ہم نے شروع میں پڑھا تھا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْئِهِمْ وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ تو اب سواری ہم کا روٹ ورڈ بھی ہم نے کیا کیا تھا بَا سَادْ رَا اس کے بعد دیکھئے سُمْ مُن سَادْ مِيم مِيم اس کا روٹ ورڈ ہے بُقْ مُن بَا قَافْ مِيم عُمْ يُن عَيْن مِيم یا اس کا روٹ ورڈ ہے يَرْ جِعُون وہ سب لوٹتے رَا جیم عَيْن اس کا روٹ ورڈ ہوگا آیت نمبر انیس ہے عَوْ يَا قَسْوَيْبِن بارش کی طرح ہے قَ پھر آیا مثال کے لیے یعنی کسی چیز کو تشبیح دینے کے لیے قَسْوَيْبِن بارش کی طرح ہے مِن سَ میں نے آپ کو پہلے پر بتایا تھا مِن کا مطلب ہوتا ہے سَ اور اگر مِيم کے اوپر زبر آجے تو اس کا ہم کیا ترجمہ کریں گے مَن جو ٹھیک ہے مِن سَ مَن جو فی ہی اس میں فی کا مطلب میں ہی اس میں فی ہی اس میں ذُلُمَات ہم دیکھ چکے وَبَرْقُن بَارَقَوْف اس کا روٹ ورڈ ہے يَجْعَلُونَ جِيم عَيْن لَام اس کا روٹ ورڈ ہے اَصَوَبْعَاہُم سَوَت بَا عَيْن اس کا روٹ ورڈ ہوگا اَصَوَبْعَاہُم اپنی انگلیوں کو آزانِهِم اپنے کانوں میں الِف ذَال نُون اس کا روٹ ورڈ ہے اُزُنُن کہتے ہیں عربی میں کان کو تو آزانِهِم اپنے کانوں میں مِنَ الصَّوَبَعِقِ سَوَت عَيْن قَاف اس کا روٹ ورڈ ہوگا مُحِيطٌ حَا وَاو طَو اس کا روٹ ورڈ ہے بِالْكَافِرِين قَاف فَا رَو اس کا روٹ ورڈ ہے آخری آیت دیکھئے آیت نمبر بیس ہے يَكَادُ قَاف وَاو دَال اس کا روٹ ورڈ ہوگا الْبَرْقُ بَا رَا قَاف يَخْطَفُ خَا طَو فَا اس کا روٹ ورڈ ہے اب سوارا ہم ہم پہلے دو دفعہ دیکھ چکے اب آپ خود اس کا روٹ ورڈ لکھئے اَضَاعَ یہ بھی ہم نے ابھی دیکھا ہے پیچھے جہاں پر ہم نے دیکھا اَضَاعَت روشن کر دیا اَضَاعَ روشن کر دیا آپ بتائیے اس کا روٹ ورڈ مَشَعُ وہ سب چل پڑتے ہیں مِم شِن یا اس کا روٹ ورڈ ہوگا اَضْلَامَ ذَاعَلَامِم ذُلُمَاتٍ ہم پیچھے دیکھ چکے تو ذُلُمَاتٍ کا روٹ ورڈ تھا ذَاعَلَامِم وہی روٹ ورڈ اس کا ہوگا ذَاعَلَامِم اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ کسی لفظ کو یاد کر لیتے ہیں اس کے مننگ کو سمجھ لیتے ہیں تو باہر پر جب وہ قرآن میں آئے گا تو آپ کے لئے یاد کرنا اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے عَلَيْهِمْ اُن پَر قَامُ وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں قَاف وَاو مِن اس کا روٹ ورڈ ہے قیام قائم مقام مقیم اسی روٹ ورڈ سے آتے ہیں وَلَو اور اگر وَلَو بھی قرآن میں جہاں کہیں پی آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا اور اگر وَا اور لَو اگر شَاعَ چاہے اللہ 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 ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ اگر اللہ اللہ نے چاہا مشیط الہی اللہ اللہ کی چاہت تو شَاع اللہ 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 چاہے بسمعہم سین میم عین اب صارہم با صادرا اِنَّ اللہ بے شک اللہ اللہ انہ کا مطلب بھی ہمیشہ بے شک ہی ہوگا قدیر قادر ہے قاف ڈال را اس کا روٹ وڑھ ہوگا جزاكم اللہ خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر دیکھیں گے سورة الباقرہ آیت نمبر سولہ سے اولائک الَّذِينَ اشترَو الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے یہاں پر دیکھئے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے پیچھے ہم دیکھ رہے تھے منافقین کے بارے میں تو انہی کے بارے میں اللہ تعالی یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی منافق ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا جنہوں نے گمراہی کا سودہ کیا گمراہی کو اپنے لئے پسند کیا ہدایت کو انہوں نے بیچ دیا انہوں نے اندھے پن کو اپنے لئے اچھا سمجھا اندھے پن کو انہوں نے ہدایت پر ترجیح دی پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اب آپ دیکھیں کہ تجارت میں بھی تو ایسے ہوتا ہے جب آپ کسی سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لین دین کر رہے ہوتے ہیں آپ خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی تو خریداری کی انہوں نے ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خرید لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی تجارت کی ہے کہ ان کی تجارت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں وما کانو محتدین اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہوں گے کیونکہ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے اندر در ہوتے جس کے اندر تقویہ ہوتے جس کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے ہدایت ہے متقیوں کے لئے جس انسان کے اندر اللہ تعالی کا خوف ہی نہ ہو اور سب سے بڑی بات جو انسان خود ہدایت نہیں لینا چاہتا یاد رکھئے گا اللہ تعالی بھی ایسے انسان کو ہدایت نہیں دیتے ہدایت کے لئے انسان کے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہئے انسان اس کے لئے کوشش کرے انسان اس کو تلاش کرے تو پھر اللہ تعالی ایسے انسان کو ہدایت دیتے ہیں پھر فرمایا آیت نمبر سترہ میں ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جل آئی پس آس پاس کی چیز روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ تعالی ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے مثال ہے کہ وہ لوگ اندھیرے میں تھے کس چیز کے اندھیرے میں تھے کفر کے اندھیرے میں تھے شرخ کے اندھیرے میں تھے جہالت کے اندھیرے میں تھے اسلام کے روشنی آئی تو اسلام کے روشنی کی وجہ سے لوگوں کو حق اور باطل کا پتہ چلنے لگا جب انہوں نے حق اور باطل کو پہچان لیا پھر بھی انہوں نے روشنی کی بجائے اندھیروں میں رہنا پسند کیا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور تھا لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا جو اسلام نے ان کو دیا تو اسلام سے پہلے تو لوگ اندھیروں میں تھے اس اندھیرے میں روشنی ہوئی کس چیز کی اسلام کی روشنی اس روشنی نے جب ماحول کو روشن کر دیا تو جو منافقین تھے ان کی اپنی روشنی بجھ گئی اپنی روشنی سے مراد ان کی اندر کی روشنی بجھ گئی جب ان کی اندر کی روشنی بجھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا پھر یہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیاں دن بہ دن ان کے سامنے آ رہی تھیں لوگ جوک دا جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے لوگوں کو کامیابیاں مل رہی تھی اس کے باوجود جب ان کے اندر ہی اندھیرہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے جہالت کے گمراہی کے کفر کے شرک کے اندھیروں میں چھوڑ دیا اب آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتے تھے وہ حق بات سن نہیں سکتے تھے وہ کچھ حق بات بول نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تفیق نہیں دی تھی آیت نمبر اٹھارہ میں اسی کا ذکر ہے سمم بکمن امیون بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں فہم لایجیون پس وہ نہیں لوٹیں گے آپ ان کو جتنی مرضی ہدایت کی تلقین کر لیں ان کے تو اللہ تعالیٰ نے سماعت پر ان کی بسارت پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب تو وہ نہیں لوٹیں گے اب وہ آپ کی بات نہیں مان گے وہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کو حق نظر بھی آئے پھر بھی وہ اپنی آنکھیں بند کر لے ایک انسان کو پتہ چل رہے کہ جو میرے سامنے بات کی جا رہی ہے یہ بالکل حق بات ہے مجھے اس کو سننا ہے مجھے اس کو قبول کرنا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ مشکلات سے گھبرا کر انسان حق بات قبول نہیں کرتا منافقین کو بھی اولاد مانگے گا ہمارا گھربار مانگے گا ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا ہمیں دین کو ترجیح دینی پڑے گی اپنے معاملات کو ہمیں پیچھے رکھنا پڑے گا اب یہ تو ان کے لئے ایک مشکل کی بات تھی اس لئے انہوں نے کیا کیا ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی دین کی بات کی جا رہی ہو بعض وقت ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے کیوں کیونکہ ہمیں پتہ کہ اگر ہم نے اس بات کو لے لیا تو ہمیں تو اس پر عمل کرنا پڑے گا اگر ہمیں اس پر عمل کرنا پڑا تو ہمیں تو اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا اور خواہشات کو چھوڑنا ہر انسان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی خواہش نفس کو نہیں چھوڑ قربانی دینی پڑتی ہے تب انسان حق بات قبول نہیں کرتا آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا جب آپ ان کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں یا جب آپ ان سے قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم قرآن اس لئے نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا پڑھیں گی نہیں پتہ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں جب پتہ ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے لیکن جب پڑھ لیں گے پتہ ہوگا کہ ہر بات کا پتہ ہے اس کے باوجود عمل نہیں کرے تو یہ ہمارے لئے زیادہ بری بات ہے اس نہیں آیا تھا تمہارے پاس کتاب نہیں آئی تھی کوئی دائی تمہارے پاس نہیں آیا تھا تمہارے پاس عقل نہیں تھی تمہارے پاس دو راستے نہیں تھے تم ایک راستے کو منتخب کر لیتے لیکن یہ ہماری اپنی کم عقلی اور ہماری اپنی سمجھ ہے جس کیونکہ ہم کہتے ہیں پھر اسی طرح حسد کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان حق بات قبول نہیں کر پاتا تو اللہ تعالی نے پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام کیا کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کہا کہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فہم لا یجیون پس وہ نہیں لوٹیں گے آیت نمبر انیس ہے یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے یہاں پر آسمان سے بارش کی بات کی جاری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثال سے سمجھا رہے ہیں تو اس کو ہم اسی طرح سمجھیں گے آسمان سے بارش سے مراد ہے اسلام کی بارش کیونکہ اسلام وہی وہ بھی تو آسمان سے ہی آیا ہے کلام جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا اب جب بارش ہوتی ہے تو بارش اکیلی تو نہیں ہوتی پہلے بادل آتے ہیں توفان آتا ہے پھر جب بارش ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات بارش سے پہلے بارش کے بعد بجلی بھی کڑکتی ہے تو جب اسلام آیا جب وہی آئی تو وہ اکیلی تو نہیں تھی اس کے اندر احکامات بھی تھے اس کے اندر لوگوں کے لئے پابندیاں بھی تھیں آزمائشیں بھی تھیں مشکلات بھی تھیں کچھ احکامات ایسے تھے جو کہ مرضی کے خلاف تھے تو وہ کیا کرتے تھے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے اب رکھیں کہ عموم میں ایسا ہوتا ہے جب آپ کوئی بات سننا نہیں چاہتے تو کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے بعض اوقات جب زیادہ شور ہوتا تو آپ شور سے بچنے کیلئے کیا کرتے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے یا کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تو منافقین کا کیا کرتے تھے کہ اسلام کے احکامات سے بچنے کے لیے ان کی پابندیاں سننے سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کانوں میں انگلیاں ڈالیں گے تو پتہ ہوگا کہ ہمیں کسی بات کا نہیں پتہ یعنی بزاری کا اظہار کیا کرتے تھے گھیڑنے والا ہے آیت نمبر بیس ہے یکا دلبر قیخ تف افسار ہم قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں وَإِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِم قَامُ اور جب ان پر اندھیرہ کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَزَهَبَ بِسَمْعِهِم وَأَبْسَوَارِهِم اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب جیسے اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا تھا ان کی روشنی کو لے گیا تھا ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے حق کی قبولیت چھین لے جب اسلام کی ان کو دعوت دی جاتی منافقین کو تو ایک طرز عمل ان کا یہ ہوتا تھا یہاں پر بات کے جاری ہے جب ان کے لئے روشنی کرتی تو اس پر چلتے پھٹتے اس سے مراد یہ ہے کہ جب اسلام کے آسان احکامات ہوتے جن پر عمل کرنا ان کے لئے آسان ہوتا جن پر عمل کر کے ان کو کوئی قربانی نہ دینی پڑتی جن احکامات پر عمل کر کے ان کو اپنی کوئی خواہش قربان نہ کرنی پڑتی اس حکم پر وہ عمل کر لیتے تھے لیکن جب ان پر اندھیرہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے یعنی جب ان پر ایسے احکامات آتے جس میں ان کے لئے پابندیاں ہوتی تھی ان کو مشکل لگتے تھے تو وہ اسلام سے بھاگ جاتے تھے تو کیا سمجھ آئی کہ اسلام کے کچھ حصے کو تو انہوں نے پکڑا ہوا تھا ہماری طرح کے لوگ تھے کچھ حصے کو لے لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا جبکہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو اسلام ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کیا ہم بھی تم منافقوں کی طرح ایسے نہیں کرتے کہ جو حکم ہمیں آسان لگتا وہ ہم لے لیتے ہیں جو حکم ہمیں مشکل لگتا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں مثلا سچ بولنا ہمیں آسان لگتا ہم نے سچ بول لیا وعدہ برا کرنا ہمیں آسان لگتا ہم نے وعدہ برا کر لیا لیکن نماز پڑھنا کبھی آسان کلمہ لا الہ اللہ پڑھ لیا تو اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے اسلام ہمیں جو کرنے کے لئے کہتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے اسلام ہمیں جن کاموں سے منع کرتا ہے ہم نے ان کاموں سے رکھ جانے چاہے اس میں ہمارے لئے کتنی اپنے لئے خالص کرلیں جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الہ انت نستغفر و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ